موسیقی 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 باہر پھینکا گیا اور لوگوں کے کھروں پر جی سی بھی چلائی گئی اور جس پرکار سے ہماری ماں بہنیں بلک رہی تھی اپنے جو بگیچے ہیں جو اپنے گھر ہیں ان کو بچانے کے لئے لیکن پولیس پرشاہ سن دوارا ان کو جبرن وہاں سے اٹھایا گیا کچھ ہمارے پردنیدیوں کو جس پرکار سے وہاں سے پرشاہ سن دوارا اٹھایا گیا بہت ہی دوراگیا پون ہے لیکن ہم مان کرتے ہیں اتراخن بھاسپا کی سرکار سے ہلدوانی میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے آج دو سو چوبیس گرام سمیک کے ساتھ تسکر کو گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے مطابق برامت سمیک کی قیمت لگ بگ بارہ سے پندرہ لاکھ کے بیچ بتائی جا رہی ہے وہیں گرفتار تسکر نے پوچھتا اچھ میں تین آنے آنوپیوں کے نام بھی لیے ہیں جو بریلی کے رہنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بریلی سے ہلدوانی تک سمیک لانے میں کافی منافع ہوتا ہے ڈی آئی جی کے مطابق مکہ آروپی تک پہنچنے کے لئے پولیس کی الگ الگ ٹیموں کا گھٹن کیا کیا ہے ڈی آئی جی نے بتایا کہ جلے میں آج برامت کی گئی دو سو چوبیس گرام سمیک اب تک کہ سمیک کی سب سے بڑی کھیپ ہے ہمارے ٹیم نے جو ایک کمبائنڈ ٹیم ہم نے بنائی ہے ایڈی ٹی ایک اور ایسو جی کی ملکے انہوں نے آج یہ ریکاوری کی ہے دو سو چوبیس گرام جو ہے یہ سمیک کی برامت کی ہے ایک بڑی جو ہے بہت بڑی کمرشیل کونٹیٹی ہے پچھلے دو سال کی یہ سب سے بڑی ریکاوری ہے تو یہ جو ویسٹن یو پی جو ہمارا جو سرادی جنپد ہے رامپور اور بریلی یہاں سے جو ہے یہ اپرادی جو ہے ہمارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے ماترہ میں جو ہے یہ لوگ یہاں بیشتے ہیں حلدوانی رودرپور اور رام نگر یہ سب ایریا میں جو ہے یہاں پر یہ کاشیپور یہ سارے ایریا میں یہ بیشتے ہیں اس میں ایک آدمی جو ہے مستمع جو کی رہنے والا رامپور بلاسپور کا ہے اس کو ارسٹ کیا ہوا ہے اور اس میں تین لوگ جو ہے ابھی وانچی تھے تینوں جو ہے بریلی کے رہنے والے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی کھیپ دو سو چوبیس گرام سمیک بڑی کھیپ ہے جس میں لگ بھگ جو انمانیت قیمت بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کی انمانیت قیمت اس کی ہے تو ایک اچھی جو ہے یہ برامت کی ہے اترکاشی میں چاردہ میاترہ کے سفل سنچالن و کوویڈ نائنٹین سکرمنٹ کے پر بھاوی نیانترن کے سمبند میں شاسندوارہ جاری ایس اوپی کا انپالن سنشت کرانے کو لے کر جلادکاری مئیور دکشت نے جلے کی سویم سے بھی سنسطھاؤں ویاپار منڈل ٹرک بس یونین ہوتل ایسوسیشن ٹیکسی میکسی یونین کے ساتھ ایک بیٹھک کی بیٹھک میں جلادکاری نے سبھی سویم سے بھی سنسطھاؤں و یونین سے کوویڈ نائنٹین کے سمبند میں اپنائی جانے والی سافدھانیوں کے بارے میں آم جن مانس کو جاگرک کرنے کی اپیکشا کی اس دوران جلادکاری نے کہا کہ چاردہ میاترہ کے سفل سنچالن کو لے کر پر بھاوی روپ سے ایکارے کیا جا رہا ہے اس بیٹھک میں اپر جلادکاری تیرتھ پال سنگھ، اپ جلادکاری میناکشی پٹوال، مکھ چکتسہ دکاری کئی ایس چوہان سمیت کئی ادھکاری گھر موجود رہے ہردوار کے افدود منڈل آشرم میں سنسنہ کے سررکشک و پراشین افدود منڈل آشرم کے پرمد دیاکشک مہامندلیشور سوامی روپیندر پرکاش مہاراچ کے جن دیوس پر چوبیس ستمبر کو وشال سمیلن کا آئو جن کیا جا رہا ہے اس کی چانکاری دیتے ہوئے راشترہ ہنمان دل کے راشترہ ادھکشک روہد سنگھ ہندو نے بتایا کہ یہ سمیلن میں راشترہ نرمان میں ہندو سماج کی بھومکہ پر وچار ویمارشک کیا جائے گا تو ہردوار کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر مہامتلیشور سوامی جی کا جن دن جو ہے اس کو منائے جائے گا چوبیس ستمبر کو یہ کارکرم کا آئو جن کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ہردوار کی تصویریں جہاں پر بیٹھک کر یہ نرنہ لیا گیا کہ سوامی روپیندر پرکاش مہاراج کا جرم دیورس 24 تاریخ کو منائے جائے گا ہمارے دھرم کے کیا کیا بلیدان رہے کیسے ہم نے اپنے دھرم کے مادیم سے لوگوں کو ہمیسہ دیعوان درستی سے دیکھا کیونکہ ہندو دھرم ہی ایک اکلوتہ ایسا سمپور جگت میں دھرم ہیں جس نے سبی کو گلے سے لگایا ہے اس لیے ہم اپنے سمپور جگت کے جتنے بھی ہمارے سناتن پریمی ہیں ہم سب سے آبھان کرتے ہیں کہ آپ سب اس سمیلن کے مادیم سے سیکھیں اور اپنی آنے والی پیڑی کو سکھ سرمدری بنانے کے لیے اپنے دھرم کو جاگ روک رکھیں دن پرم کو جاگ روک رکھیں وینینی تال میں جلہ ستریہ وکاس پرادکرڈ کی چودویں بیٹھا لڈی اے سباگار میں منڈلہ یکت و جلہ دھیکش ستریہ وکاس پرادکرڈ سوشیل کمار کی ادھیکشتہ میں سمپن ہوئی اس دوران منڈلہ یکت و ادھیکش سوشیل کمار نے پرادکرڈ کے ادھیکاریوں و ابھینتاؤں کو نردیشت کرتے ہوئے کہا کہ جنپد کا نیوجت و سویوستت وکاس ہونا چاہیے اس لیے جنپد میں عوائد نرمان کاریوں پر پونڈ انکش لگانا سنشت کریں انہوں نے نردیش دیئے کہ عوائد نرمانہ دین ستھلوں کو تتکال سیجھ کرتے ہوئے عوائد نرمان کرنے والوں کے برد نیامانوسار سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی چاہے ادھمسک نگر کے ستار گنج میں عامادی پارٹی کے نیتا چندر شیخر پانڈے نے چور گلیا دھرمگڑ گاؤں میں نکڑ سبھائیں کی جس میں محلاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عامادی پارٹی کا دامن تھاما اس دوران چندر شیخر پانڈے کے نیترات میں درجنوں لوگوں نے بھی عامادی پارٹی کی صدس ستا گرہن کی بتاتے چلیں عامادی پارٹی کے دوران جگہ جگہ نکڑ سبھائیں کی جا رہی ہیں اس دوران نیتا چندر شیخر پانڈے نے بتایا کہ اس بار اتراخن کی جنتہ بی جے پی و کانگریز پارٹی سے پریشان ہو چکی ہے اور اس بار جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ 2022 کے ویدھان سبھا چراؤں میں عامادی پارٹی کی سرکار بنانی ہے یہ دی پارٹی نے میرے کو ڈکڑ دیا تو میں یہاں سے بیدھائی کا سناو لڑوں گا اور یہ دی جنتہ کا سویوگ رہاتوں میں بیدھائی بننے کے بعد یہاں پر جو بھی مولبوط شدہ ہیں ان کو پورے سویوگ کے ساتھ پورا کرنے کا پریش کروں گا اور یواؤں کے لئے روزگار کے لئے بھی سنگرشہ کروں گا اور یہ پرد کروں گا کہ یہاں پر یواؤں کو جو ہے روزگار مل سکے اور ایس بیٹی دہرہ دون پہنچے جہاں پر انہوں نے آئیس بیٹی دہرہ دون کا اوچک نیرکشن کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہ بس کے اندر بھی گئے اور انہوں نے بس کے اندر بیٹھے یاتریوں کے ساتھ بھی باتشیت کی اور ان کا فیڈ بیک بھی لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری کا اوچک نیرکشن کے چلتے وہاں دیکھاریوں کے بیچ ہڑکم کی استثیتی دیکھنے کو ملی پنت نگر کرشی وشی وردیہ لے کسانوں کے لیے 110 میں اکھیل بھارتی کسان میلے کا آیوجن کرنے چاہ رہا ہے میلے کا شوہارم 7 اکٹوبر کو ہوگا وہیں یہ میلہ چار دنوں تک چلے گا جس میں کسانوں کے لیے بیج پودھے اور کرشی کے آدھونے کے اندر اپلبد رہیں گے کسان میلہ اور کرشی ادیوگ پر درشنی کا آیوجن اس بار فیجکل موڈ پر ہونے جا رہا ہے جس کو لی کر پنت نگر کرشی وشی وردیہ لے کی طرف سے تیاریاں شروع کر دی گئے ہیں میلے کا آیوجن 7 اکٹوبر سے کیا جائے گا جو چار دنوں تک چلے گا میلے کا سماپن 10 اکٹوبر کو ہوگا پنت نگر کرشی وشی وردیہ لے کے کلپتی تیج پرتاپ سنگ نے بتایا کہ میلے کے لیے وشی وردیہ لے کے ادھکاریوں سنگ بیٹھک ہو چکی ہے میلہ پہلے کی طرح بھوے نہیں ہوگا میلے بھی ایک رشی سے سنبند تھی سٹال لگائے جائیں گے سات سے نو اکٹوبر کے بچ میں سات آٹھ نو تین دن اس میں تھوڑی سی مشکلات وہ رہے گی ایک تو ہم لوگوں کو تو بلا رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی کرونا کا ڈر ہے کرونا کال کا تو تھوڑا سا مکسٹ اس پہ ہوگا بہت سارے کارکرم ہم نہیں بھی کر پائیں دکانیں لگیں گی بیج بکے گا اس کے لیے آتے ہیں بیگانک لوگ بھی اویلیبل ہوں گے صرف کہاں کرٹیل ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو آتے تھے جو ہم وہ پروگرامز کرتے تھے وہ شاید تھوڑا کم کرنا پڑے گا باکی تو ٹھیک ہے بڑیا ہے سب کام نہیں بیج ہمارے پاس پورے ہیں جو جو بیج کے لیے آ رہے ہیں ان کا انزام پورا ہے جو مشینری کے لیے آئیں گے ان کے لیے دکانیں پوری ہیں کام کا سب کچھ ہوگا وہ جو میلا ٹائپ ہے اس کو تھوڑا کرٹیل کیا ہوا ہے جو بیل پوری کھانے آتے تھے یا سموسے کھانے آتے تھے وہ شاید زیادہ نہیں ملیں گے بیج مل جائیں گے پلانٹس بھی ملیں گے مشینری بھی ملیں گے وہ ہوگا مہین درشکو ہریدوار کے کوٹا مراد نگر میں پردہان منتری گرام سڑک یوجنا کی طرف سے ایک سڑک کا نرمان ہو رہا ہے گرامیڑوں کی طرف سے میلیں جانکاری کے انصار دھنوری سے لے کر جسا والا اور کوٹا مراد نگر سے لے کر تھنڈا تک ایک سڑک کا نرمان ہو رہا ہے گرامیڑوں کی طرف سے سڑک کی گڑوٹا پر سوال اٹھائے جاتے ہیں ان پر آروپ لگا جا رہا ہے کہ سڑک کا جو نرمان ہو رہا ہے وہ غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے سڑک پر جو پتھر بیس لیئر کے روپ میں ڈالنا تھا اس کی گڑوٹا میں بھی کٹوتی کی گئی ہے اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹھیکے دار نے بیبھاگی ادھکاریوں کی ملی بھگت سے پتھر اور مٹی مکس کر شاتیرانہ طریقے سے ڈال کر اس کو تھوس مال کا مانک پورا کر دیا ہے گرامیڑوں کے انسار ان کی طرف سے جرادکاری اور سیڈیوں کو سڑک برانے میں چل رہی دھاندلی باجی سے افگت کر آیا تھا اور سیڈیوں ہردوار کی طرف سے جانچ ٹیم بھی گٹھت کی گئی تھی جانچ ٹیم کا ادھکاری جانچ کے لیے کوٹا مرادنگر بن رہی سڑک پر پہنچے تھے بیبھاگی ادھکاری جانچ کے لیے تو آئے لیکن ٹھیکے دار کی بات سن کر ہی واپس چلے گئے دھاندلی دوار کی تصویریں ہیں جہاں پر گرامیڑوں نے سڑک کی گروتتہ کو لے کر سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر ادھکاریوں پر بھی سوال کھڑے کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ سیڈیوں سے شکایت کی گئی تھی اور وہ جانچ کرنے بھی آئے لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیکے دار کی بات کو سن کر وہاں سے واپس لوٹ گئے وہیں کدارنات مندر میں کئی مہینوں سے پسرا سرناٹا یاترہ کھلنے کے بعد دور ہو گیا ہے یاترہ کھلنے کے بعد سے ہر دن پانچ سو کے لگ بھکت بابا کدار کے دروار پہ پہ پہنچ رہے ہیں اس سال بھی کدارنات یاترہ 18 ستمبر سے شروع ہوئی تھی پانچ دن میں تین ہزار کے قریب یاتری بابا کدار کے درشن کر چکے ہیں حالانکہ یاترہ کرنے کے لئے ای پاس لاغو کیا گیا ہے ای پاس کھنے کے بعد ہی یاتریوں کو کدارنات بھیجا جا رہا ہے تو تصویریں کدارنات کی ہے جہاں پر چار دھام کی یاترہ کھلنے کے بعد اب لوگوں کی بھیڑ وہاں پر نظر آنے لگی ہے شدھالو گڑ کدار نگری میں پہنچے لگے ہیں جس کے چلتے کدار نگری میں پسرا سناٹا اب چھٹنے لگا ہے تو کدار نگری میں پسرا سناٹا اب چھٹنے لگا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے وہاں پر جو لوگ ہیں جو بھیاپار کرتے ہیں بھیلسائے کرتے ہیں ان پر کافی خوشی کا محول ہے ان کے بیچے تو کدارنات کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر اب چار دھام کی یاترہ کھلنے کے بعد شدھالو کی بھیڑ ایک بار پھر سے دکھنے لگی ہے تو کدار نگری میں پسرا سناٹا اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے دہرہ دون میں خادے ناغرک آپورتی منتری ونشیدھر بھگت نے خادے بیواغ کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی انہوں نے سستا گلہ وکریتاؤں کی سمسیاؤں کے جلد نستارن کے نردیش بھی دیئے ہیں منتری بھگت کی ادھکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں بیواغی ادھکاریوں اور راشن وکریتاؤں کے ساتھ چرچا کی گئی منتری ونشیدھر بھگت نے کہا کہ راشن وکریتاؤں کو کافی محنت کرنے کے بعد بھی لابہانش نہیں مل پاتا ہے بیواغی ادھکاریوں نے کہا کہ لابہانش دیئے جانے اور دال پر سو روپے کنٹل دیئے جانے کا پرکرن ویتی بیواغ میں بیچارہ دین ہے تو تصویر دہرہ دون کی ہے جہاں پر خادے بیواغ کے ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں ضروری دشاہ نردیش بھی دیئے کہے ہیں پردیش کے ساتھتا گلہ وکریتاؤں کا اور ادھکاریوں کے ساتھ ہماری ادھکستہ میں بیٹھک ہوئی پسلے دنوں جو بیٹھکے ہوئی تھی اس میں کچھ باتیں تائی ہوئی تھی جیسے لابہانش میں پچاس روپے دینا ہے دال پر سو روپے کنٹل دینا ہے اور بائیومیٹرک میں تھوڑی چھوٹ دینی ہے جو بھی دبانے سب بدھ ہیں ان کو اس اسطان پر بھیجنا ہے جہاں پر اٹھی تو اس کی سمیقشہ بیٹھک ہوئی تو ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ سو روپے والا اور پچاس روپے والا معاملہ ہمارے بیٹھم ہے باقی سبھی کنٹرول دھارک جو ہیں ان کی پتہ ادھکاری یہاں ادھکستہ محامنٹری آئے ہیں تو انہوں نے سب اپنی باتیں رکھی اور اس باتوں پر گمبرتا سے بیچار کیا یہ سستا گلہ وکریتا جو بھی ہیں سب اپنے بہت محنت کرتے ہیں بہت پریشم کرتے ہیں اس کے بعد بھی بہت زیادہ پروفیٹن کو نہیں ملتا ہے اس لئے ان کی مانگوں پر بہت گلتا سے ہونا چاہیے ایسا ہم نے نردیشت کیا ہے تو فیلال کلے اتراخرن کے اس خاص بولٹن میں اتا ہے آپ بنے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ دھنے والد موسیقی موسیقی